اسلام علیکم پاکستان بوڈی بیلڈنگ فریکڈکشن کے سیکیٹری جنرل جناب تاریخ زفر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج آپ ہمارے چینل پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے پاکستان کی بہت خدمت کی ہے اور آپ بتائیے کہ آپ نے کتنے لڑکے تیار کیے ہیں اور کیا کیا خدمت کیے پاکستان کی ڈیٹلز سے بتائیں جو لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں اور نئے لڑکے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی آپ کے سجیشن چاہیے ہیں تو پلیز بتائیے بہت بہت شکریہ آپ کے چینل کا سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ 2004 میں میں نے مستر سن جی تھا اس کے بعد 2009 میں نے ایشن چیپین گول میڈل جی تھا میں نے اور پھر اس کے بعد آتھر مانوار ورڈ میں 4 میں 2 ٹائمز اسیا گولڈ ہوئے اور مستر پاکستان پاکستان اولمپیا پھر اس کے بعد فداوسین فداوسین بھی ایسی 2 ٹائمز ورڈ میں خیلے فورت نمبر پہ آئے اور دو ٹائمز اسیا گولڈ میڈل ویسی پاکستان اولمپیا اور مستر پاکستان بھی جیتے ہیں اس کے علاوہ باری ہے فضل ہے الاداد ہے نسار خان خلجی ہے گلزار خان خلجی پشاور سے لوگ ہیں انہوں نے تحریکی ہے کافی لڑکے ہیں اخوانستان سے ہیں بسیر احمد اخوانستان سے تحریکیوں لوگوں نے پاکستانا کی تحریکی اخوانستان کرنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ہمارے سٹوڈنٹ ہے جو مجھے نام نیاد نہیں علم دلالہ اتنے ہیں کہ بلکل آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں لڑکے اور ماشاء اللہ بہت اچھے سے ٹرین ہو کے جاتے ہیں جیت کر آتے ہیں جیت کر آتے ہیں سب سے بڑی باتیں محنت بھی کرتے ہیں لڑکے کراچی سے جاتے ہیں جیت کر آتے ہیں جیت کر آتے ہیں یہ پاکستان میں ہے تو آپ بھی آ سکتے ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ٹرینر بھی ملیں گے یہاں پہ مشینیں بھی ملیں گی آپ کو اور بہت اچھے سے آپ کو سکھایا جائے گا وہ بھی عام گھروں سے آئے تھے لڑکے جو آگے بڑے جو پاکستان میں انہوں نے نام روشن کیا اور باہر بھی گئے اور پاکستان کا نام روشن کیا تو اس طرح آپ بھی آ سکتے ہو اور میں ایک چیز اور یہ بھی اٹ کرنا چاہوں کہ جم is mother of all the games ضروری نہیں ہے کہ باڈی بیلڈنگ جم صرف باڈی بیلڈرز کے لیے ہو وہ کرکٹرز کے لیے بھی ہے ایتلیٹس کے لیے بھی ہے بکسر کے لیے بھی ہے جمناسٹرز کے لیے بھی ہے ایون کہ ہر گیم کے ساتھ جم is mother of all the games اور الحمدللہ آپ نے ہماری جم کی ایکویمنٹ بھی دیکھیں بہت اچھے ایکویمنٹ بھی ہم بناتے ہیں تاریک بھائی ایک پرسنل سوال ہے کہ میں ایک مہینے سے کوشش کر رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں آپ کا انٹرویو لوں لیکن آپ بہت بیزی ہوتے تھے ہمیشہ آپ مجھے کہتے تھے کہ تھوڑے دن رکھ جاؤ دس پندرہ دن تو اس عرصے میں آپ کیا کام کر رہے تھے پاکستان کے لیے میں پاکستان کے لیے کام تو ایسے بہت کی ہے یہ بھی بلوچستان میں ایک ورکشپ تھا نیشنل ورکشپ بلوچستان نو بی کے نام سے تو اس میں حکومت بلوچستان اور آئیے ٹویلسکور کے مشتری کا تھاون سے ہوا اور تقریباً تقریباً ہم لوگ سیونٹی ٹو کے قریب ہمارے کینڈیٹ سے پاسٹیپنس تھے ہوت اچھا رہا پورا ہیٹ مہینہ بہت معلومات ہوا ہمیں بہت سے ایسی چیزیں مس کنسپس تھی منت ایسی قصے تھے فوج کے بارے میں آرمی کے حوالے سے قریب سے جا کے دیکھا بہت فرق ہے یہ نیگٹیف تنکنگ انسان کی ختم ہو جاتی ہے اگر قریب سے آپ جا کے دیکھیں ان کے شہدہ کے گھر والوں سے ملے ان کی ماہوں بیٹیوں اور بیواب بچوں سے ملے بہت تکلیف ہوا بہت دکھ بھی ہوا کہ ہمارے ملک کیلئے ان لوگوں نے جانے قربان کی مزید میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں آئی ایس پی آر کے تاہن سے اور ٹھولپور کے تاہن سے جتنے بھی ہماری ایونٹس ہوں گے سال میں تین چار پانچ ایونٹس ہوں گے اس میں ہم آئی ایس پی آر کا ایک اگزرور بھی آنا چاہئے اور ہم ایونٹس کرائیں گے اپنے شہدہ کے نام ایونٹس کرائیں گے کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے یہ بہت اچھا کام کریں گے آپ پاکستان کے لئے اور آپ کی ایک ویڈیو ہے انہوں نے جو جو کام کیا ہے اس کے ایک شورٹ ویڈیو ہے ویورز وہ میں سینٹر میں ڈال دوں گا تو وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے پاکستان کے لئے کیا کیا خدمت کی ہے کتنے لڑکے تیار کی ہیں کچھ ایونٹس ہے اس کے ایک ویڈیو ہے وہ میں سینٹر میں ڈالوں گا تاکہ آپ وہ بھی دیکھ سکیں تو بہت شکریہ آپ کا انٹرویو دینے کا موسیقی 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 ٹھیک ہے ابھی آپ نے لاسٹ کہاں کا دورہ کیا ہے ابھی گئے تھے بشکک گئے تھے روس آئی ایف وی بی ٹھیک ہے وہاں پہ ایشیا گول میڈل ہوئے ہمارے بچے پانچ کے پانچ میڈل ہمارے بچے لائے حالانکہ ٹیم چوٹی تھی لیکن میڈل زیادہ لائے ہم لوگ شکر ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے میڈل بھی جیت کر رہے ہیں ماشاءاللہ کون کون بچے ہیں میں ذرا بتائیں گے ڈیٹرز میں کچھ بچ ہوگا اس میں فدا ہے کامران بلوچ تھا ٹھیک ہے اور اب اللواز سبی خان ٹھیک ہے فیصل خان بیس آجر کے میڈل ہے ہمارے تو ماشاءاللہ لڑکی یہاں سے ایک تو کمپٹیشن لڑنے کے لیے گئے ویورز اور جیت کر بھی آئے سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ وہ بچے جیت کر بھی آئے پاکستان کا نام بھی انہوں نے روشن کیا تو اب نئے کمپٹیشن کیا ہونے والے ہیں سب سے پہلے ہمارے کراچی کے انٹرٹاؤن ہوں گے پھر مسٹر کراچی ہوگا پھر مسٹر سندھ ہوگا پھر مسٹر پاکستان ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قریبی جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوا انشاءاللہ آپ کوئی کوشش کریں گے کہ ایک مضبور ٹیم بنا کے جائیں ٹھیک ہے سہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹرین کریں لڑکے ابھی بھی ٹریننگ پر ہیں اور یہ ایک آتھ مہینے میں یہ سارے شروع ہو جائیں گے اور یہاں سے جائیں گے اور جیت کرائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ میں بھی ٹیلنٹ ہے آپ بھی آنا چاہتے ہو ان کے پاس تو آپ آ سکتے ہو کراچی میں ان کا ایڈرس انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تو آپ آ سکتے ہو ان کو جوئن کریں اور آپ بھی فائدے میں رہیں گے آپ کیا بولتے ہو کہ ایکسرائز کرنے کرنے سے اور بوڈی فیڈنگ کرنے سے بندہ صحیح رہتا چست رہتا آپ کیا کہتے ہو بلکل میں یہ نہیں کرتا ہوں بلکہ ڈوکٹروں کے بڑا بڑا بوڈ بیٹھا تھا وہ سب بوڈی یہ کہتی ہے کہ ہر تیس پینتیس سال کے بعد ہر مرد عورت کو کم از کم پینتالیس منٹ سے ایک گھنٹہ کوئی بھی قصد کرنی چاہیے جس میں ٹرینڈ میل لے لے ووک لے لے بیڈمنٹن باڈی بیلڈنگ سویمنگ اینی گیم اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی بلکل بلکل بہت ماشاءاللہ آپ نے ہمیں کافی چیزیں بتائیں اور لوگ بھی اسے فیز اٹھائیں گے اٹھائیں گے جب یہ چینل پر چلے گا تو بہت خوشی بھی مجھے آپ کا انٹیویل